جب اللہ تعالیٰ نے مٹی کے پتلے میں جان ڈالی اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تمام فرشتوں کو کہا کہ اسے سجدہ کرو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن فرشتوں کے سردار ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اس کے اندر غرور تکبر آ گیا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور میں اس مٹی سے بنے پتلے کو آدم کو سجدہ کیوں کرو دوستو یہ بات تو ہمیں معلوم ہے کہ ابلیس جو ہے وہ جنات میں سے ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتا تھا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کا سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے حکم کی خلاف وردی کی جس کی وجہ سے اسے نکال دیا گیا اس وقت سے لے کر آج تک شیطان انسان کو ولگلاتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف اور اسے گناہوں کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ صحیح تھا لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم نے شیطان کی باتوں میں نہیں آنا دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آخر شیطان کس طرح سے انسان کو ولگلاتا رہتا ہے اور ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ رات کے وقت شیطان آخر کہاں ہوتا ہے اپنی رات کہاں پہ گزارتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے تمام تفصیلات آپ تک پہنچائے جائیں گی لیکن اس سے پہلے ایک یادہانی کرواتے چلیں آپ کو کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو سے ہمکتن فبکتن آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہے اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہے تو ناظرین گرامی ایک حدیث شریف میں اس کی تائید کی گئی ہے کہ جب صویرے بیدار ہو کر وضو کرو تو تین مرتبہ ناک میں پانی ضرور ٹالیا کرو اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان انسان کی ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے اس میں پشاپ اور غلازت کرتا ہے اور جب سونے کے بعد انسان اٹھتا ہے تو ناک کے اندر میل کچل بھرے ہوئے ملتے ہیں اس میں شیطان کی غلازت کے اثرات ہوتے ہیں اور جب انسان وضو کرتے وقت اپنی ناک میں پانی ڈارتا ہے اپنی ناک کو جھارتا ہے تو ایسے میں شیطان کی اثرات ساپ ہو جاتے ہیں ایک حدیث مبارکہ ہے وہ یہاں پر بیان کرتے ہیں جو حضرت ابو حیرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو کر وضو کرے تو تین مرتبہ ناک جھار لے اس لیے کہ شیطان اس کی ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے دوستو یہ حدیث مبارکہ جو ہے بخاری شریف میں بیان کی گئی ہے جس سے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم جب بھی رات کو سو کر اٹھیں تو وضو کریں اور اپنی ناک کو تین بار جھار لینا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے دوستو یہ بات تو ہمیں معلوم ہے کہ دن اسلام نے ہمیں تمام چیزوں کے بارے میں تعلیمات دی ہے تو یہاں پر آپ کو ہم سونے سے متعلق صحیح طریقہ بھی بتاتے ہیں جو مختلف وحادی سے مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے سب سے پہلے طریقے میں کہا جاتا ہے کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے چاہئے حضرت عائشہ رضی اللہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی رات کے وقت بستر پر آتے تو اپنی ہتیلیوں کو ملا کر ان میں پھونکتے اور کل ہوا اللہ ہوا حد کل آوزو رب فلق اور کل آوزو رب ناس پڑھتے پھر اپنی دونوں ہتیلیوں کو جہاں تک ہو سکتا اپنے جسم پر ملتے اس کے لئے سر، چہرہ اور جسم کے اگلے حصے پر ابتدا فرماتے اور یہ عمل تین مرتبہ کرتے تھے یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں بیان کی گئی ہے اسی طرح ایک جگہ روایت ہے کہ آیت کرسی پڑھنی چاہیے حضرت ابو حلیرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرانی کی حفاظت پر معمول کیا چنانچہ ایک شخص آیا اور گلاس سمیٹھنے لگا میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تمہیں ضرور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاؤں گا پھر انہوں نے مکمل واقع ذکر کیا اس میں یہ بھی ہے کہ اس شخص نے کہا کہ جب بستر پر لیٹ جاؤ تو آیت کرسی پڑھ لیا کرو اس سے اللہ کی جانب سے حفاظت کرنے والا تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آسکے گا یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان تھا وہ ہے جو جھوٹا لیکن تم سے سچ کے کیا اسی طرح سورہ بکرا کی آخری دو آیات پڑھنا بھی مروی ہے حضرت ابو مسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ بکرا کی آخری دو آیتوں کو رات میں پڑھ لیا وہ یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی اس کو صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں بھی بیان کیا گیا ہے اہلِ علم کا اس بارے میں اقتلاف ہے کہ یہ دو آیات کس چیز سے کافی ہو جائیں گی تو اس بارے میں کہا گیا ہے کہ اس رات کی آفات سے کافی ہو جائیں گی یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات قیام کرنے سے کافی ہو جائیں گی تاہم دونوں معنی مراد لینا بھی درست ہے لیکن حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں اسی طرح سورہ کافرون پڑھنا بھی صحیح ہے نوفیل اجری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کل یا ایوہل کافرون مکمل صورت پڑھ کر سوچایا کرو یہ شرک سے اظہار برات ہے ابودعود نے اسے مروی کیا ہے اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ بنی اسرائیل اور سورہ الزمر کی تلاوت کے بغیر نہیں سوتے تھے اس کو ترمیزی نے بھی روایت کیا ہے تو دوستو اسی طرح یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ تمام چیزوں پر جب عمل کرتے ہیں تو ہم اپنی جو رات ہیں وہ اچھے طریقے سے گزارتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر لیٹے لگے تو اپنی تہبند کے پلو سے اپنا بستر چھاڑ لے اور بسم اللہ پڑھے کیونکہ اس سے اسے نہیں معلوم کہ اس کے جانے کے بعد بستر پر کیا 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 تھا یعنی کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو سونے کے بعد اپنا بستر جو ہے وہ جھاڑ لینا چاہیے اور یہ ہمیں اس کے بارے میں دین اسلام نے بھی عقا کیا ہے تو دوستو یہاں پر ہم آپ کو سونے کے حوالے سے آداب بھی بتا رہے ہیں اور ہم نے آپ کو بتایا کہ آخر شیطان رات کہاں پر گزارتا ہے اب اس بات کا تذکرہ بھی کرتے چلتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں کافی زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ دین اسلام میں کہا کیا ہے کہ رات سونے کے لیے ہے رات کو سو جانا چاہیے رات کو شیر کافی زیادہ ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اب رات کو کافی زیادہ جاگنے لگے ہیں تو رات کو جاگنا فائدے مند ہے یا نقصان کا باعث تو اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں رات گئے تک جاگنا کچھ افراد کی عادت ہوتی ہے اور ایسے افراد کے لیے یہ طرز زنگی کے معاملات کا حصہ بن جاتا ہے انسان سونے کے لیے اپنی مرضی کا وقت کا انتخاب کر سکتے ہیں اور رات گئے تک جاگنے یا جلد سو کر صبح جلدی اٹھ سکتے ہیں صبح جلدی اٹھنے کے حوالے سے بہت اچھی یہ عادت ہے اور دین اسلام نے بھی اس حوالے سے کافی تعلیمات ہمیں دی ہیں اب علی صبح جاگنے کے لیے اپنے فوائد بہت زیادہ ہیں مگر یہاں رات گئے تک جاگنے والوں کا ذکر کریں گے جن کے بارے میں مہری نے کچھ بتایا ہے مہری نے کئی سالوں کی تحقیقات کی اور اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جو لوگ رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں رات کو نہیں سوتے تو ان کا دماغ کام کرنا سلو ہو جاتا ہے یعنی کہ صبح وہ اس طرح سے ایکٹیب دکھائی نہیں دیتے رات کی نیند آخر کار رات کی ہے دن میں کتنے گھنٹے بھی سو جائے لیکن اس طرح سے آپ اپنے نیند پوری نہیں کر سکتے اسی طرح کہا جاتا ہے کہ رات کو سونے سے انسان جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رہتا ہے بلاؤں وغیرہ سے شر سے دو رہتا ہے رات میں فتنے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے اسی لیے کہا گیا ہے کہ رات کو سو جانا چاہیے رات کو جنات بھی کافی زیادہ نکلاتے ہیں جو انسان کے لیے اچھا نہیں ہوتا اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جو لوگ رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں ان کے لیے اچھا نہیں ہے ان کے عمر بھی جلدی کم ہو جاتی ہے یعنی اس دنیا سے وہ رخصت جلدی ہو جاتے ہیں کوچ کر جاتے ہیں تو ہمیں رات کو جلدی سو جانا چاہیے اور صبح جلدی اٹھنا چاہیے دن اسلام میں بھی اس کی تعلیمات دی گئی ہیں اور صحت کے حوالے سے بھی یہ کافی زیادہ اہمی تکتا ہے لیکن یہاں پر ماہرین کی جانب سے ایک ایسی تحقیق کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں وہ کافی زیادہ ذہین ہوتے ہیں ان کا دماغ کافی چیزوں کو اس طرح سوچتا ہے جو عام شخص نہیں سوچ پاتا کیونکہ رات کو جاگنے سے آپ اپنے دماغ کو ایک پیٹرن پر لے کر نہیں چلتے آپ کا دماغ کبھی کچھ اور کبھی کچھ کرتا ہے اس کی وجہ سے آپ کی تخلیقی سوچ وہ کافی زیادہ ہو جاتی ہے اور آپ نئے نئے ڈیزائنز بھی سیکھتے رہتے ہیں نئی نئی چیزیں آپ کے دماغ میں آتی ہیں نئے آئیڈیا آزاتے ہیں اسی طرح آپ کا ذہن مضبوط ہوتا ہے اور آپ زیادہ ذہین بھی ہو سکتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جسم کو دعوانائی بھی ملتی ہے اور ہر وقت کام کرنے کے لیے آپ تیار بھی ہو جاتے ہیں یہ مختلف قسم کی چیزیں سائنسانوں کی دانب سے پیش کی جاتی ہیں لیکن آخر کار بہتر تو یہی ہے کہ آپ رات کو سوئیں اور دن میں اپنے کام کریں کیونکہ رات کو اللہ تعالی نے سونے کے لیے بنایا ہے اور اگر کوئی فطرت کے کاموں میں مداخلت کرتا ہے تو اس کے نتائج جب سامنے آتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اس کی زنگی بھی متاثر ہوتی ہے اور وہ اپنی پوری دنیا میں ہونے والی چیزوں کو بھی ایک الگ انداز سے دیکھتا ہے تو دوستو امید ہے کہ آج کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کیجئے آج کیسے ویڈیو میں ہم نے آپ کو مختلف چیزوں کے بارے میں بتایا کہ شیطان سوتا کہاں ہے اور سونے کے حوالے سے آداب کیا ہے جو حدیث سے ہمیں ملتے ہیں اور سونے کے طریقے کے حوالے سے بتایا اور ساتھ ہی جو نیند کے حوالے سے مختلف ریسرچ کی جاتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں دوستو اس ویڈیو میں کومنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائے گا اور یہ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں کوئی ایسا سوال یا ایسا ٹاپک جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کریں تو فوری طور پر کومنٹ سیکشن میں جا کر بتائیں ہماری ٹیم اسے دیکھے گی اور ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں کی اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ